بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کو گھنڈ ویت ملی کا امید ہے کہ آپ سب ہیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش و عباد رکھیں آمین سو مآمین تو ایورز آج ہم کریلے کی ایک بلکل ڈیفرنٹ قسم کی منفری قسم کی ریسپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اگر اس طریقے سے کریلے بنا کر کھلائیں گے بچوں کو دیں انشاءاللہ بچے بھی اس سبزی کے فین ہو جائیں گے اتنے شوک سے اس سبزی کو کھائیں گے بہت سیمپل ارسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزید کی بننے والی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت بساندائے گی آپ نے اس ریسپی کو بلکل آہی تک ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے میسٹرہ ہو سکے تو سب سے پہلے ہمیں کریلے لینے ہوں گے یہاں پہ ہم نے ہاف کے جی یعنی کے آدھا کلو کریلے لیے ہیں اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں دبا کے اگر یہ ٹائٹ لی دب رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ کریلے فریش ہے سب سے بہت سرپ جو ہمیں کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو دھونا ہے ہمیں بہت اچھے طریقے سے دھونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تھنڈا پانی لے لیں اور اس کے اندر ایک ٹیسپون شامل کر دیں نمک پانی اور نمک دونوں کو اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر کریلے شفٹ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہلا کے چھوڑ دیں گے تقریباً تیس منٹ کیلئے تو آپ دیکھیں گے کہ کریلے کے اندر جتنے بھی دھول مٹی ذرات گرانا وہ نکل جائیں گے اور ساتھی ساتھ کریلے کی کرواہت بھی دور ہوتی ہے اس طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے کریلے واش نہیں کرتے تو ایک مردبہ میرے کہنے پی ضرور واش کیجئے گا انشاءاللہ جب اس طریقے سے آپ کریلے دھو کر پکائیں گے نہ تو بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے تو ان کو ہمیں اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی دفعہ کا جو پانی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ ذرات ہیں جو بزاہی تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس سے اڈپ کرنے سے کتنے زیادہ ذرات اس کے اندر سے نکل آئی ہیں اور مٹی ویرہ بھی صاف ہو گئی ہے مٹی ویرہ صاف نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں اب یہ پانی ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے کریلے ہمارے بلکل صاف سترے ہو چکے یہ ایک بہت ضروری اور اہم سٹر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اچھے طریقے سے دھونے کے بعد سبسی کو اب ہم کاٹیں گے اور کاٹنے کے لیے دیکھ لیں ون بائپ ٹو یعنی کے دو حصوں میں ہم نے کریلے کی کٹنگ کرنی ہے اس کے اندر سے جتنے بھی بیج ہے وہ نکال دیں گے بیج تھوڑے سے ہارڈ ہیں اگر تھوڑے سوفٹ بیج ہے تو آپ اس کے اندر ہی رہنے دیں اگر ہارڈ ہیں تو آپ اس کو نکال دیں تو یہ بیج کا کیا فائدہ ہے انشاءاللہ آگے چل کے میں بھی آپ سے شیئر کر لوں گی تو اب اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں کریلے کو ون بائپ ٹو یعنی کے ہاف سے کٹ کر دینا یعنی کے ایک کریلے کی آپ نے چار پیس کرنے اور اس کو لمبائی میں کٹ لینا ہے اور لمبائی میں کٹتے ہوئے آپ نے نہ تو بہت زیادہ پتلی کاشیں کٹنی ہیں نہ ہی بہت زیادہ موٹی ورس نورمل سائز کے آپ کاشیں کٹیے گا اس کے ایک تو لک بڑی اچھی آئے گی دیکھنے میں مدے کے لگیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت اچھے تھے فرائی بھی ہو جائیں گے تو یہاں پہ ورس ایک کریلہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اور آپ کو دکھا دیئے بلکل اسی طریقے سے آپ یہ سارے ہی کریلے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی کاشیں ہوں گی نہ بہت زیادہ پتلی نہ بہت زیادہ موٹی اور اس طرح سارے کریلے کٹ کے ہم نے شیفٹ کر دیا ہے ایک چھلنے کے اندر یہ دیکھیں اور یہ جو بیچ بچے ہیں اس کے اوپر سے آپ نے چھلکہ اتار دینا ہے یہ بیچ اگر آپ سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اس کو کیپسل میں بھر کے یوز کریں تو انشاءاللہ جو شوگر پیشنٹ دینا اس کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں یہ بیچ تو یہ ڈیابیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اگر آپ کوشش کریں ان کو سکھا لیں اور پاؤڈر بنالیں تو یہ بیچ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے اب ہم نے اگلے سٹیپ کی طرف پڑھنا ہے اس میں ہم نے ہلکا سا نمک لگانے اور 1x40 سپون کے قریب میں نمک لگایا کریلوں کو اور اسی طرح 1x40 سپون کے قریبی حلدی لگا کے ان کریلوں کو ہلکے سے رب کریں گے یعنی کہ مل لیں گے اور اس کو اور دیں گے تقریباً 1.5 گھنٹا کے لیے اسے کیا ہوگا کہ ان کی کرواہت دور ہو جائے کہ ایک اچھا سا فلیور ڈویلپ ہوگا اور جتنا بھی پانی ہے نہ نکلے گا کریلے کا میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد دکھاؤں گے اس کی کنڈیشن تو یہاں پہ 1 گھنٹا گزر چکا ہے یہ کریلے دیکھیں کتنے اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی بھی نکل چکا ہے اس پانی کو آپ نے بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ آگے چل کے جب ہم کرے لیں نہ چوریں گے نہ تو اس کے اندر دے اور پانی نکلے گا اس پانی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایکنیز کے لیے پینسی پھورے اور یہ جو دانے نکلاتے ہیں اس موسم میں ان دانوں کے لیے پانی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ایک آر چمچ اس پانی کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس پانی کو بالکل بھی نہیں گیرانا ہے کوشش کریں بچوں کو بھی دیں تاکہ یہ جو دانے ہمارے جسم پر نکل دینا ان دانوں سے پانی کے جیسے چھٹکارا مل جائے گا اب ہم نے اس کی مینیشن کر دی ہیں مینیشن کرنے کے لیے نمک اور حلدی پہلے ہی سے اس کے اندر موجود ہے ون بائی فور ٹی سپن سوٹ میچ پاوڈر شامل کر دیں گے ون بائی فور ٹی سپن کو ٹی بھی لار میچ شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپن چار مسالہ شامل کریں گے اور ایک ٹی سپن خوشتنیا جس کو میں نے کرنے کے بعد 3 سے 4 چمچ ہم نے بیسن کے شامل کرنے ہیں بیسن ایٹ کرنے سے ایک تو یہ کریلیں جب آگے چل کے ہم فرائے کریں گے بہت ہی زیادہ کورکرے سے بنیں گے بلکل کریسپی سی ایک لیئر آئے گی ان کریلوں کے اوپر ساتھ ہی ساتھ جمسالہ ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے نا اس بیسن کے وجہ سے اس کے اوپر چپک جائے گا تو دو سے تین چمچ بس اس کے اندر بیسن شامل کریں گے بہت زیادہ مقدار میں ہم نے اس کو بیسن کو ساتھ کوٹنے کرنا ہے بس ہلکی سی اس کے اوپر بیسن کی کوٹنگ آچھا ہے ہلکی ہاتھوں سے آپ اس کو مکس کرنے اور اس طرح یہ آپ کے کریلیں تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے اوئل میں نے پہلے ہی چولے پہ چرا دیا تھا جو کہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے یادریورز آپ نے گرم تیل کے اندر ہی ان کریلوں کو شیفٹ کرنا ہے ورنہ کی ہوگا کہ یہ جو لیئر ہے نا اوپر بیسن کی وہ اتر جائے گی تیز گرم اوئل میں آپ نے شیفٹ کرنے کے بعد دو سے تی منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی اس کی لیئر سٹرونگ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ان کو شیرنا ہے ورنہ شیرنے سے بھی اس کی سارے کوٹنگ اتر جائے گی آپ اوئل چیک کر سکتے ہیں کتنا نیٹ ہے یہ کوٹنگ بلکل اچھا طریقے سے چپک چکی ہے اور یہ کتنے کرسپی تیار میں کتنے گولڈن تیار میں اس کی ساؤن بھی آپ سن چکے ہیں اور یہ کریلا سنیکس تو آپ اسی طرح بھی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ انشاءاللہ بلکل بھی آپ کو کرویں نہیں لگیں گے ایک ڈیفرینٹ سائز کا فلیور ہے اور اس کو چکے ہمیں ایسے نئی کھانا ہے ہمیں اس کی گریوی تیار کرنی ہے تو اس کی گریوی بھی ایک آلاغ انداز میں پڑھنے والی ہے جو کہ بلکل بھی آپ نے میسٹ نہیں کرنی ہے گریوی بنانے کے لیے ہم نے ایک پین چولے پر چرہا دیا ہے اور اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون کے گریب کوکنگ آئل شامل کر دیں گے آئل جیسے ہی گرم ہوگا ایک ٹیسپون اس میں زیرا شامل کر کے اس کو تھوڑا سا کر کر آ لیں گے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے اور جیسے ہی زیرا فرائے ہوگا اس کے اندر ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے لیسے ندرک کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تقریباً تیس سیکنڈ کے لیے یہ لیسے ندرک کو فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاس شامل کرنا ہے یہاں پہ میں نے تین میریم سائز کے پیاس لے لیے ہیں اور اس کی کٹنگ آپ چیک کر لیجئے یہ دیکھیں اس نے میں نے اس کو پیٹل شیپ میں کٹ کیا ہے ان پیاس کو ہمیں اس کے اندر شامل کر کے اچھے سے فرائے کرنا ہے بس اتنا فرائے کریں گے کہ یہ سوڑے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ہلکی سی اس کے اوپر گولڈن سی لے راجے اس سے زیادہ ہمیں فرائے نہیں کرنا کیونکہ پیاس کے اندر ہمیں ایک کرنچ رکھنا ہے تو بس اتنا ہی آپ نے فرائے کرنا ہے 1 by 4 ٹیسپون یہاں پہ سوٹ میچ پاوڈری شامل کر دیں گے ایک چھٹکی میں نے حلدی پاوڈری شامل کر دیا ہے اور 1 by 4 ٹیسپون نمک ایٹ کر کے ان مسالوں کی 30 سیکنڈ کے لیے بھنائی کریں گے اس کے بعد ایک ادھر ٹیسپون ہے جسے چھلکے اتار کے میں نے اس کی بیس پنا لیے اس ٹیسپون کو بھی اس کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کر کے اچھے سے فرائے کر لیں گے 1 by 4 ٹیسپون ہی اس کے اندر شامل کر دیں گے سوانف پاوڈر بہت اچھا فلیور آئے گا اور 1 by 4 ٹیسپون یہاں پہ شامل کر دیں گے کراش کیا ہوا پشتنیا ان چیزوں کو بھی مکس کرنے کے بعد ہمیں کور کر کے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس پکانا ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے پیاس کو نہیں پکا لینا ہے بس ان سارے مسالوں کا فلیور پیاس کے اندر آ جائے اس وقت تک آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دیں گے شیملا میرچ اور ہری میرچ شیملا میرچ اور ہری میرچ کو میں نے جولین سائز میں کٹ کر لیا ہے بہت ہی اچھا فلیور ڈویلپ ہوگا ایک ڈیفرنس قسم کا ٹیسٹ آئے گا اور یقین مانے وز بچے برگر اور پیزا کھانا بھی بھول جائیں گے اتنا مزے کا یہ ٹیسٹ ویلپ کرے گا شیملا میرچ اور ہری میرچ کا فلیور اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب کیچپ شامل کیا ہے یہ اپشنال ہے آپ شامل کرنا چاہتے ہیں کر دیں میں نے شامل کیا تھا مجھے بہت اچھا اس کا فلیور لگا ہے تو آپ بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر میس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میس بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے ہری میرچوں اور شیملا میرچ کو تقریباً ایک منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ اچھے سے بھون لینا ہے آپ نے بلکل لو فلیم پہ ان کو نہیں بھوننا ہے جیسے یہ بھون جائیں گے اس کے اندر کرلے شامل کر کے اس کو مکس کریں گے ہرا دنیا ہری میرچیں شامل کریں گے ون بائی فورٹی سپون کے قریب گرم سالہ پاورڈر شامل کریں گے ون بائی فورٹی سپون چاہت مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور اس طرح ہماری مدیدار سر شبزی تیار ہو چکی ہے ایک منٹ کے لئے دھمپے رکھیں اور اس کے بعد اس کو کرلین ڈشاوٹ اس کو آپ انجوائی کیجئے تندوزی روٹی کے ساتھ ہمیری روٹی کے ساتھ کھائیے پراتھا کے ساتھ کھائیے جتنا بھی کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو بے حتمت آئے گا تو ایواز آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کرنا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکم ٹریس کر دیجئے گا تاکہ ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہن سکے جو بیلکل فری ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو اسی طریقے سے اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ایواز اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایکنی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا یاد رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ